بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس پہ کیا پراغرس ہوئی ہم نے اپنے فورم سے وائس آف جسٹس سے ان لوگوں کو شو کرنے کے لیے ان لوگوں کو عام کرنے کے لیے ہماری وائس ہمیشہ جو آپ کے ساتھ رہے گی ہم چاہتے ہیں کہ تمام ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا ہو جن کے خلاف لوگوں نے کوئی زیادتی کی ہو ہم ان کی آواز اپنے فورم سے اٹھاتے رہیں گے اس پہ آج ہم بات کریں کہ تھوڑا سا جو اس کی پراغرس ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ تقریباً تین سو سے زائد افراد سے جو آئی جی پنجاب ہیں انعام غنی صاحب ان کے سورسز کے مطابق میری ان سے ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ تین سو سے زائد افراد سے ہم نے زائد افراد سے ہم نے پوچھ کچھ کی ہے چالیس افراد کو باقاعدہ طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے ساٹھ افراد کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور تیس افراد کو باقاعدہ طور پر شناخت پریڈ کے لیے لاک اپ میں بند کر دیا گیا ہے یہاں پر ویورز آپ کو بتاتا چلوں چونکہ ہمارا فورم آپ کے لیے قانونی ٹرمز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہے کہ what are the legal terms so you would be able to learn legal terms very easily سو آج میں یہ بتاؤں گا کہ شناخت پریڈ کیا ہے ویورز شناخت پریڈ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر ملزم کا خلیہ جو ہے وہ جو بتایا جا سکے جو مدعی مقدمہ ہے وہ ملزم کا خلیہ بتا دے اس کا کلر بتا دے اس کی آنکھوں کا رنگ بتا دے اس کا قد و کاٹ بتا دے یا اس کے فیچرز کو ایکسپلین کر دے لیکن اس کو اس کے نام کا نہ پتا ہو تو اس پہ پولیس اس ملزم کو گرفتار کر کے شناخت پریڈ کے لیے بند کر دیتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب وہ جو مدعی مقدمہ ہے اس کو مجیس ٹیٹ صاحب کی مجودگی میں پانچ سے دس ملزمان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور مدعی کو بلایا جاتا ہے کہ ان میں سے جو آپ کے ملزم ہیں ان کو شناخت کریں اور اگر مدعی مقدمہ اس شناخت پریڈ میں سے مجیس ٹیٹ صاحب کے سامنے اس ملزم کو جو اس نے حلیہ ایف آئی آر میں لکھوایا ہے اس کے مطابق شناخت کر دیں کہ وہ فلانا فلانا بندہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے دست اندازی کی ہے تو اس کو اس مقدمے میں باقاعدہ طور پر نامزد کر کے اس کے خلاف فرد جرم آید کر کے کاروائی کر دی جاتی ہے اس طرم کو شناخت پریڈ کہتے ہیں اور اس سے وہ جو چالیس بندے پکڑے گئے ہیں مجیس ٹیٹ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان شناخت پریڈ سے ان میں سے جو جو بندے آئیشہ کرم کے سامنے مجیس ٹیٹ صاحب کی مجودگی میں پیش کیے جائیں گے آئیشہ کرم جن جن کو پوائنٹ آؤٹ کرے گی وہ بندے باقاعدہ طور پر اس میں ملزم بنا دیے جائیں گے اب اس سے آگے چلتے ہیں ویورز بڑی خوبصورت ٹرمز اس میں پاکستان کی جو پولیس ہے اس نے ایڈوانس کیا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہے اور بڑے اچھے طریقے استعمال شروع کرنے کر دیئے ہیں لوگ ملزموں کو پکڑنے کے لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی اس پہ ہم گئے ڈوگر صاحب کے پاس بھی گئے سی سی پیو کے صاحب کے پاس انام گنی صاحب نے بھی جو ہمارے دوست ہیں جو اس کیس سے متعلقہ ہیں ان کو بھی بریفنگ دی اور انہوں نے بتایا کہ ملزموں کو ہم نے کیسے ڈونڈا تھری ٹرمز انہوں نے یوز کی جیو فینسنگ فیس میچنگ اور انہوں نے کہا کہ تیسری ٹرم تھی کہ ہم نے فورنزک ٹیسٹ کرایا موبائل کا تین ٹرم جیو فینسنگ فیس میچنگ اور فرنزک آف ویڈیو اب اس کو تھوڑی تھوڑی سی میں ان کی تفصیل بتاتا ہوں اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو ویورز آپ نے میرے جو ویڈس اپ کا نمبر ہے اس پر مجھے آپ نے ویڈس اپ وائس میسج کرنا ہے ہماری ٹیم ویڈن ٹوئنٹی فور آر آپ کو کسی بھی ٹرم بتانے کے لیے تیار بیٹھی ہے آپ کو گائیڈ کرے گی بتائے گی جیو فینسنگ سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ پہ جھرم ہو وہاں پر الیکٹرونکلی طور پر یا جو جو یہ ایجنسیز ہیں جو ٹیلی فون کی سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں ان سے ڈیٹا لیا جاتا ہے کہ وہاں پر اس سپیسپک پوائنٹ پہ لیٹیچوٹ پہ لانگیچوٹ پہ کتنے بندے تھے اور ان بندوں میں سے پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون کون ملزم ہے یعنی کہ جس کی جیب میں موبائل ہے اور وہ کسی مقام پہ یعنی کہ آئشہ اکرم کے ساتھ وہ خصوصی جگہ پہ ایک جگہ پہ وہاں سے کوئی گزرا بھی ہے تو اس کا نام جیو فینسنگ میں آ جائے گا پولیس اس سے تفتیش کرے گی کہ آپ کیا کرنے گئے تھے اگر وہ مدلل جواب دے جائے گا تو ویل اینڈ گوڈ ادروائز پولیس اس کے خلاف کاروائی شروع کر دے گی اور اگر وہ شناخت پریڈ میں آ جائے گا پھر وہ باقاعدہ طور پہ آئشہ اکرم کا ملزم تصور کیا جائے گا اور اس پہ میں نے کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 354 اے لگی ہے جس میں سزائے موت عمر قید اور فائن کی سزا بھی ہو سکتی ہے دوسری ٹرم فیس میچنگ پاکستان میں نادرہ ایک بڑی زبردست ایک انسٹیٹوٹ ہے جس کو نیشنل ڈیٹا بیسٹ ارثارٹی کہتے ہیں جس میں آپ کے میرے تھام امپریشن ہیں فیس میچٹ ہیں ہمارے خاندان میں کتنے شخص ہیں ہم کتنے فیملی میمبر ہیں کتنے بہن ہیں کتنے بھائیں ہیں یہ تمام ڈیٹا نادرہ میں بقاعدہ طور پہ در جائے اور ہمارے فیس کی میچنگ بھی کی گئی ہے یعنی کہ اگر کسی کا فیس وہاں پر دکھایا جائے تو وہ کیمرے کیمرے سے وہ بندے کو گزارا جائے نادرہ کے ڈیٹے سے اس جو ڈیٹا ہے دونوں کو میچ کیا جائے گا فیس میچ ہو جائے گا تو اس طریقے سے بھی ملزموں کو پکڑا جا رہا ہے تیسرا طریقہ تیسرے طریقے میں ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ویڈیو ہے اس کا فرینزک کروایا جا رہا ہے فرینزک میں پتا چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں سے یہ ویڈیو چلی کس آئی پی ڈریس پہ گئی کس آئی پی ڈریس سے جنریٹ ہوئی کس کس سے ہوتی ہوئی یہ وائرل ہوئی اور فرینزک آپ کو بتاتا چلوں ویورز آج کے زمانے میں یہ جو موبائل فون ہے اس نے پولیس کی زندگی آسان کر دی ہے آپ موبائل فون سے کوئی جرم کمٹ کریں آپ فوری طور پر قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں ایسے ایسے حساس علات آ چکے ہیں کہ وہ خود پر بتا دیتے ہیں کہ یہ جرم کس نے کیا یہ جرم کا آغاز کہاں سے ہوا اور یہ کیسے کیسے ہوا موبائل فون سے جرم کو ٹریس کرنا اگر آپ کو ویورز ہماری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے آپ نے ویٹس اپ پہ جو وائس ایس ایم ایس کرنا ہے ہماری ٹیم آپ کو انشاءاللہ ویدن ٹوئنٹی فور آر جواب دے گی اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو آئیشہ اکرم کیس سے متعلق یا کسی بھی کیس سے متعلق آپ نے ہمیں بتانا ہے بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ